موسیقی کہ آپ پتھر تک اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بہاؤ کافی تیر آئیے چلتے ہیں دانی کے ساتھ رام گنگا کی طرف جو اس گاؤں کے بگل سے بہتی ہے اور اس گاؤں کی جیون دھارا ہے یہاں کی مچھلی کا سواد ہی نرالا ہے اور اگر اسے دوستو یہاں چولے میں لوہے کی کڑھائی میں بنایا جائے تو بات ہی کچھ اور ہے دانی یہی کا نواسی ہے اور پچھلے پندرہ بیس سال سے مچھلی پکڑنے کا کام کر رہا ہے یہ اس قریہ میں پارنگت ہے یہ دیکھیں ہماری پہلی کوشش جو کی ناکام رہی پتدانی نے تجربے کا سہرہ لیتے ہوئے دوسرے بار کوشش کرنے جا رہا ہے دیکھتے ہیں اس بار سفلتا ہاتھ لگتی ہے نہیں پیسے دوستو مچھلی پکڑنے کا کام جاؤں سے بہتی کٹھن کام ہے یہ دیکھنے میں آسان لگ سکتا ہے مگر جال پھینکنا بھی ایک قریہ ہے جس کے لئے ہاتھوں کا صدا ہونا بہت ضروری ہے اس بار دیکھتے ہیں مٹھائی ہاتھ لگی ہے نمکین اور شاید کچھ فسائے شاید کچھ فسائے دانی جو لگا رہا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے دانی نہ کر دکھایا دوستو یہ دیکھیں ہمیں بہت ہی بڑیا فریش رام گنگا کی مچھلی ہاتھ لگی ہیں دانی کتنا خوش نظر آ رہا ہے آج بھی اس کے چہرے پہ وہی معصوم خوشی ہے جو کہ کبھی پہلی بار مچھلی پکڑنے پہ تھی تیسرے بار کی کوشش دیکھتے ہیں اس پر کیا پھر کوئی سفلتہ ملتی ہے ویسے دوستو جال سے مچھلی پکڑنا اپنے آپ میں بہت ہی پریشرم کا کام ہے کبھی کبھی تو دو دو تین تین گھنٹے لگ جاتے ہیں اور آدھا کلو سے ایک کلو ہی مچھلی ہاتھ لگ پاتی ہے یا پھر وہ بھی نہیں اس کے بعد بھی انہیک طرح کی کٹنائیاں آتے ہیں کبھی بہاو تیج ہو گیا کبھی فسل گئے یا کبھی جال کو کچھ ہو گیا اور یہ دیکھئے شاید یہاں پہ ہم دیکھ پا رہے ہیں شاید ان کا جال میں کچھ فسا ہے یا وہ کھیں فس گیا ہے جانی جول لگا رہا ہے جانی جول لگا رہا ہے مجھے نہیں لگا کچھ فسا ہے مجھے لگا شاید جال ہمارا کئی فس چکا ہے پتھروں کے بیچ میں یہ کٹنائیا آتی ہے کیونکہ یہاں پہ پانی گہرا نہیں ہے پتھروں کو چھوٹے پہ پانی جاتا ہے تو آپ کا جو جال ہے وہ تل سے بہت ہی کم اچائی پہ فیلتا ہے نہیں کچھ ہاتھ نہیں لگا ہے دانی کوشش کر رہا ہے جال کو نکالنے کی جال فٹ گیا ہے دوستو تھوڑا جال واپس سلنے کے بعد اور تقریباً دو ڈھائی گھنٹے کی محنت کے بعد ہمارے ہاتھ میں تقریباً تقریباً پون ایک کلو مچھلی ہاتھ لگی ہے جس کی بجار میں قیمت ڈھائی سو سے تین سو روپے کلو ہوگی دیکھیں دوستو مچھلی کٹ چکی ہے چولے میں لوہے کی قڑائی گرم ہو رہی ہے سرسو کے تیل میں پیاج مرچ ازرک لیسن کی اچھی طرح بھونائی چل لی ہے دوستو دوسری کڑائی کی طرف بالکل دھیان مت دیجئے اس میں ایک الگ آئیٹم بنے گا ہے جو کی ہم بعد میں بتائیں گے آپ فوکس رکھئے چھوٹی کڑائی میں جس میں اب یہ ٹاماٹو پیوری ڈال لہا ہے یہاں کی جو کھیتوں کے ٹاماٹو روتے ہیں انہی کو پیس کس میں ڈالا جا رہا ہے اور اچھی طرح سے بھونا جا رہا ہے اب اس میں پڑیئے حلدی نمک گرم مسالہ نورمل دھنیا پوڈر یہاں پہ دوستو ایسے کوئی بجار کے مسالے کھاتا نہیں ہے جو مسالے ہوتے ہیں گھری میں پیسے جاتے ہیں وہی بلیں اب یہ پڑا دوستو ایک خاص چیز جو کی پاڑے میں ہوتی ہے جسے ہم چوک بولتے ہیں تو بیسیکلی نیبوں کو خوب اوبال کے خوب کانسنٹریٹ کر کے ان کو اتنا گاڑا بنا دیا جاتا ہے کہ اس کی ایک دو بوندھی تین چار نیبوں کا کام کرتی ہے اور اب اس میں دیکھیں تھوڑا گرم پانی ملا کے اس کا بنا رہے ہیں ہم جھول اور یہ اس میں خوب پکایا جائے گا اس کو دھیمی آنچ میں اوبالا جائے گا اور اب دیکھئے دوستو مشلی کے ٹکڑے بہت ہی احتیاط سے ڈالے جا رہے ہیں اب اسے ہی دیکھ کے موں میں پانی آ رہا ہے اور یہ مچھلی اس میں خوب گھلے گی یہاں کی مچھلی بہت بڑی نہیں ہوتی ہیں کہیں کہیں پہ آپ کو بہت بڑی مچھلیاں مل سکتی ہیں اگر کہیں پہ ندی میں گڑھا بنا ہے اور وہاں پہ خوب بڑی مچھلیاں ہیں ادھوائز یہاں پہ چھوٹی مچھلیاں ہی رہتی ہیں جن میں سواد تو بہت ہوتا ہے پر ہاں میند بھی پوری کرنی پڑتی ہے ان کے کانٹے بیننے میں اور تقریباً بیس پچیس منٹ بعد ہمارا گریوی تیار ہو گئی ہے اس میں دھنیا کاٹ کے ڈالا جا رہا ہے اور یہاں پہ لوگ اس کو چاول کے ساتھ کھانا پس دھنیا ڈال کے اس کا رنگ ہی نکھر گیا ہے دوستو یہاں پہ اس کو ایک طریقے سے اور کھائے جاتا ہے اس کو فش ڈرائی بنائی جاتی ہے جو ہم کوئلے کی بٹی میں بناتے ہیں بہت وہ طریقہ اور ریسی بھی کبھی اور آئیے آج اس کے ساتھ آشا کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اترا کھنڈ آکے اس کا مدہ لینے کی سوچیں گے اگر آپ کو ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ اچھا لگا ہو تو دوستو پلیز پلیز لائک سبسکرائب اور کمیٹ تینکیو گائیز